جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سائفر میں اپیل میں جو سمات ہیں وہ بڑی توالت اختیار کرتی جا رہی ہے کیونکہ باس ہیں اور باس میرے خیال میں اب کنکلوڈ ہونی چاہیے اگر اس توالت کے ساتھ اپیلوں کی شنوائی ہوتی ہیں تو پھر ہمارے جو آنے والے دو اور اپیلیں ہیں وہ معاملات کو عید کے بعد لے جائیں گے تو لہٰذا ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اب عدالت کو کہیں کہ جی اب جتنی بات ہوئی ہیں اسی پہ اکتفا کر لیں اور فیصلہ دے دیں دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا میں کچھ انکر حضرات جو ہیں مسلسل یہ خبریں پہلا رہے ہیں کہ پیٹی آئی میں انتشار ہیں آج اتاتارڈ نے بھی بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ گور صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں اور میرا ذکر کیا ہے کہ میں کوئی اور بات کرتا ہوں ہم سب ایک ہی بات کرتے ہیں اور کوئی ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے ہم جب جیل سے نکل آتے ہیں آپ موجود ہوتے ہیں ایک ساتھ کڑے ہو کے ایک ہی بیانیاں دیتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف متحد ہیں ایک مٹی ہیں اور کچھ ہمارے اپنے اندر کور کمیٹی میں ہم ایشوز پہ جب اختلاف رائے رکھتے ہیں تو وہ اختلاف رائے رکھتے ہیں تو اس اختلاف رائے کو جو ہیں آپ لوگ پارٹی کے اندر اختلاف قرار دیتے ہیں ہماری گزارش ہیں کل ایک صافی ہیں سینئر صافی ہیں ارشاد بٹی صاحب انہوں نے میرے حوالے سے کہا ہے کہ جی میں نے کور کمیٹی میں معافی مانگی اور میں نے فلان سے معافی مانگی یہ خبر کون دیتا ہے اور کیوں اس طرح بغیر تصدیقی ایسے جہاں دیتا ایسے کریڈبل صافی ایسی خبریں پہلا رہے ہیں نہ میں نے کسی سے معافی مانگی ہے کور کمیٹی میں نہ کسی اور سے معافی مانگی ہے اور ان کو ایسے خبریں پہلانے سے پریس کرنی چاہیے باقی جو ہیں ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں ہماری رائے کے اظہار کو جو ہیں ہر ایشو پہ بات اوقات تجاویز ہوتی ہیں ہم بعض اوقات کمنٹس ہوتے ہیں اور ان کمنٹس کو جو ہیں پارٹی کا بیانیاں تصور نہ کیا جانا شاہیے باقی تیسی بات یہ ہیں کہ منڈیٹ کی چوری جو ہیں تحال جاری ہے اب پھر جو ہیں دوالکوں میں سن رہے ہیں کہ جی ریکاؤنٹ کا آڈر ہو گیا ہے اور اسی ریکاؤنٹ کے بہانے یعنی حدی کر رہے ہیں اتنا اندہ سمجھا ہیں ایک امیدوار آٹھ ہزار تین سو پچھتر ووٹوں سے پاس ہوا ہیں علف لیا ہے قومی اسمبلی میں اور اس کے بعد جو ہیں اس کے تیلے تو اسی ریٹرننگ افسر کے پاس ہے جس نے فارم فورٹی سیون بنائے ہیں انہوں نے تیلے کول کے ان کے متحدد پولنگ سٹیشنوں پہ ڈبل مہور لگا دیئے تاکہ اس کے ووٹ ریجیکٹ ہو جائے اور بعد میں ریکاؤنٹ کے نام پہ کہتے ہیں کہ جی آٹھ ہزار تین سو کی لیڈ ہو بھی گئی ساڑھے تین ہزار کی اور لیڈ جو ہیں نون کی امدوار کو دلا دیتے ہیں یہ پاکستانیوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں اور کتنی جیل سازی سے یہ سیٹے آسل کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں قانون کی زبان میں جیل سازی فراڈ چیٹنگ اسی پہ یہ حکومت بنی ہے جو حکومت دوکہ دہی کے بنیاد پہ بنی ہو وہ پاکستانیوں کی خدمت کرے گی ان کا کام یہ ہے اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کرے یہ دو قدعی جو ہیں یہ ہاربنجر ہیں نقیب ہیں قوم کے ساتھ بڑے دھوکی کی انہوں نے بڑے ہاتھ مارنے ہیں جس طرح انہوں نے سولہ ماہ میں مارے اور آئندہ جو چند مہینوں میں پرائیوٹائزیشن کے نام پہ بہت بڑے فراڈ ہونے والے ہیں پاکستانی ائرلائن کو یہ پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں کہ جی خسارے میں جا رہا ہے قوم کو یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ پی آئی اے کیوں خسارے میں جا رہا ہے پی آئی اے کے فنڈز جو ہیں خرد برد ہوئے ہیں پی آئی اے کے جہاز خریدے گئے ہیں ایک جہاز بوئنگ ایک سو چالیس ملین ڈالر پہ بوئنگ کمپنی بیچ دی ہے ہمارے پی آئی اے نے سات جہاز خریدے ایک سو اٹھتیس ملین ڈالر پہ ادائی کی گورنمنٹ نے کر دی بعد میں جب انہوں نے کہا جی کہ کاؤن ڈاؤن دے بریک اپ دے کہ کس انجن کی کتنے ہیں اندرونی سے کی کتنے ہیں تو بریک اپ میں پتا چلا کہ چالیس ملین ڈالر انہوں نے منٹیننس قیمت میں رکھے ہیں تو پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس تو انجننگ کا اپنا شعبہ ہے تو ہمیں منٹیننس کے پیسے واپس کرو سات چارٹ دو سو اسی ملین ڈالر بوئنگ نے واپس کیے وہ پیسے پاکستان میں ابھی تک نہیں آئے ہیں کسی کے ذاتی اکاؤن میں آپسور اکاؤن میں گئے ہیں اب کہتے ہیں پی آئی اے کو بیچو پرائیوڈائز کرو وہ پیسے کون نکلوائے گا اور یہ ایک نہیں اس طرح کئی ورداتیں وہی ہیں اب پرائیوڈائزیشن کے نام پہ اونے پونے داموں ان قومی اصاصوں کو بیچا جا رہا ہے پاکستانیوں کو ایڈوانس میں آگاہ کر رہے ہیں ایک اور بات آخری بات جو آپ کے ساتھ خان صاحب کی آزادی جو ہے وہ مسلسل روڑے اٹکا رہے ہیں اب جبکہ یہ تینوں اپیلے رائپ ہو گئی ہیں میچھے اور ہو گئی ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سسٹین کرنے والی نہیں ہی یہ ٹرائل دوسری طرف القادر یونیورسٹی کا کیس جو ہے اس کو ٹاپ گئر لگا دیا جج صاحب نے اور کل پھر اس میں سما آتا ہے یعنی تمام اسلام آباد کی ماتات عدلیہ نے دیگر تمام کیسز چھوڑ کے خان صاحب کے کیسز پہ فوکس کیا ہوا ہے خان صاحب کو سزائیں دلوانی ہیں تاکہ یہاں سے اگر خان بری ہوتا ہے تو ایک اور کیس میں ان کو سزا ہو جائے تاکہ وہ بدستور جیل کے اندر رکھا جا سکے اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو منڈیٹ چوری کیلئے ہمارے اتجاج ہے تیس مارچ کو اس میں ڈی سی نے یہ ریزن دیا ہے کہ سیکیورٹی تریٹھ ہیں تیس مارچ کو تو تیس مارچ کو اس نے نہیں دی جا سکتی اب تیس مارچ کو بھی یہی کہا ہے کہ جی ان کے پاس آئی بی کے اور سپیشل برانچ کے رپورٹس آئے ہیں آئی بی تو ان کا بغلبچہ ہے آئی بی تو کہیں یہ کہیں دینے تو دینے کہیں راتے تو راتے ہیں یہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں جو حکومت کی اشاروں پر ناچ رہی ہیں اور سیاسی مقاصد کیلئے استعمال ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ خطرہ ہمیں ہیں یا خطرہ حکومت کو ہیں آپ کی لڑائی افغانستان کے ساتھ ہیں آپ کی لڑائی جو ہیں دیشتگردی کی اگینسٹ ہیں تو لہٰذا وہ تختہ مارچ کیا ٹارگٹ جو ہیں انہوں نے امیر شاہ دیشتگردی کے واقعات میں حکومت پر اٹیک ہوتے ہیں ان کو تیس مارچ کو خطرہ نہیں تھا اتنا بڑا ایونٹ کر دیا اور ہمیں خطرہ ہیں جلوس کیے ایک سپائی تک کی سیکیورٹی نہیں دی نہ سندھ میں نہ کیپی میں نہ بلوچستان میں نہ اسلام آباد میں اور نہ پنجاب میں سارے پورا من رہے اور اب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جلسے کو تریٹ ہے تو لہٰذا ہم تمام تریٹ کے ساتھ اپنے ہی رسک پہ اپنا جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو بہانے کر رہے ہیں بنیادی حق ہے ہمارا آرٹیکل سولہ کے تحت احتجاج کا آرٹیکل سترہ کے تحت ہمارا حق ہے ہم اس کو لیٹ کریں اور آرٹیکل انیس کے تحت یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم اپنے احتجاج میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئی اپنا ازاد یہ رائے کریں تو لہٰذا ان چیزوں کو پاکستانی یہ دیکھ لیں ان کا یہ بے روپ کہتے ہیں جی ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں اوہ بھئی آپ ہم سے تو سان سے چین رہے ہیں آپ ہمیں جینے نہیں دے رہے ہیں اوپر سے وہ جس کی شکل پہ جو ہیں اللہ نے لانت جو ہیں برسائی ہوئی ہے کے حوالے سے کیا لغویات بک رہا ہے پی ایم ایل این کو سوچنا چاہیے نا یہ آپ نے گھنڈے سڑک چاپ گھنڈے بٹائے ہوئے یا یہ آپ کے لیڈر ہے یہ زبان ہے کہ خان کی زندگی جب تک ایک خان کی وجود سے آپ کو خطرہ ہے اس کے احمال جو ہیں وہ اس کی قبیش شکل پہ کندہ ہیں آپ دیکھ لیں اس کی شکل کو اور ایسی زبان استعمال کرو گے رہنا تو تمہیں دس سے زرب دیتے ہیں اسی طرح جواب ملے گا بڑی زورت سور سے آپ نے کئی الزامات لگائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جناب یہ پارٹی کو توڑنا چاہ رہے ہیں یہ الزامات لگا رہے ہیں ان کو دونوں اتو سے لانت دیتا ہوں یہ میں نے نہیں کہا تھا آپ نے میرا بیان سنے ہی نہیں ہے میں نے سنے ہے آپ کی طلاق مطابق پچاس سے زیادہ لوگوں کا فارور بلاک بن چکا ہے آپ نے کہا تھا کہ وہ لوگ اس وقت نہیں چاہتے ہیں کہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں پارٹی کے اگینس ہے وہ ایڈنٹی فائی ہوئے ہیں لوگ یا نہیں ہوئے ہیں حضرت میں آپ نے میرا بیان نہیں سنا ہے میرا بیان ہے نا تو مجھے یاد ہوگا میں نے چالیس کا ذکر کیا تھا آپ اس کو پچاس پہ لے گئے ہیں نمبر ون نمبر دو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پارلیمانی کمیٹی میں فیصلہ بات سے کچھ دوستوں نے ہمیں بریفنگ دی کہ وہاں پہ ایم پی ایس کو توڑا جا رہا ہے اسی طرح کور کمیٹی میں پنجاب کی طرف سے بریفنگ ملی کہ جی وہاں پہ ایم پی ایس کو توڑا جا رہا ہے پھر پنجاب کے اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ بیس سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو اپروچ کیا گیا ہے اور ان کو ڈر آیا جا رہا ہے کہ ریکاؤنٹ کی بنیاد پہ آپ سے سیٹے لے لیں گے لہٰذا اس لیے میں نے یہ بیان دیا دیکھیں ہمارا فوکس ہونا چاہیے سینٹ سر میں ارز کرو ناماد اذر پہلے اس کا جواب تم کالوانے دیں ہمارا فوکس ہونا چاہیے نو سیٹے ہمارا ٹارگٹ ہیں کے پی میں اور دو سیٹے جنرل میں ایک ٹیکنو کریٹ میں پنجاب میں جو ہیں یہ ہمارا ٹارگٹ ہیں اور ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم بیانبادی کے چکر میں یہ ہمارے ایم پی ایس کو دیکھیں ایسے لوگ آئے ہیں جو آزاد ہیں کوئی پارٹی نہیں ہے ان کے کوئی ایم پی ایس نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن نتائج دیکھ لیں موسی نکوی جیتے گا کاکڑ جیتے گا اور یہ جو تیسرا ہے واوڑا ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے اور یہ کہاں سے جیتیں گے کیپی میں سرمایہ دار آئے ہوئے ہیں پنجاب میں پیسے والے لوگ آئے ہوئے ہیں لہٰذا یہ پوٹینشل ٹارگٹ ہمیں کریں گے تو ہمیں اپنے اوٹر اوپے اپنے ایم پی ایس عذرات کے ساتھ کوارڈینیشن کو جو ہیں وہ مضبوط کرنا چاہیے تاکہ سینٹ میں ہم ثابت کر سکے کہ خان گھرچے اندر ہیں تنظیم نے پارٹی نے باقیدہ ڈیلیور کر دیا ہیں اور کوئی لالچ یا دمکی یا دونس جو ہیں وہ ایم پی ایس کو متاثر نہیں کر سکی ہے سنانہ سناؤزہ صاحب کا ایک اور بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ موسن نقلی اور اورنگ لیب جو کہ وزیر خزانہ وزیر داخل ہیں یہ ہماری حکومت کی زمانت ہے کہ وہ مطلب ہماری حکومت میں ہے تو ہماری حکومت چلے گی اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ کس نے زمانت دی ہے جنہوں نے انہیں لگوایا ہے جنہوں نے انہیں لگوایا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جیو بول پڑا جیو کو دات دینی چاہیے دیکھیں اگر اگر پاکستان میں آپ کی داخلہ خارجہ اور آپ کی معیشت حکومت کے آت میں نہیں ہے تو حکومت کیا ہے پھر تو بہتر ہے نواز شریف صاحب اب آج کل مریم نواز کی مشہیر پنجاب میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مشہیر پنجاب ہیں اور شہباز شریف کیلئے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہباز شریف جو ہیں وزیراعظم شہباز شریف نہیں ہے شلوار شریف ہے سر اس طرف قانون کے دروازے پی ٹی آئی پہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمام بند کر دئیے گئے اس صورت میں پی ٹی آئی کیا کرنے جائے گی اتجاج کرے گی اور یہ لگ ایسا رہا ہے کہ صرف آپ ہی ایک ہیں جو اتجاج کی کال دے رہے ہیں باقی طرف سے آپ سے نظر نہیں آ رہا باقی نظر آنے چاہیے یہ جو ابھی آپ پہلے مجھ میں سوال کر رہے تھے کہ آپ کے خلاف جو ہیں بڑی مہم چل رہی ہے یہی کمبخت مہم چلا رہے ہیں آ جاؤ نا مردان کی دکانیں کموں کا ہے فیلڈ میں آ جاؤ امار کانی ہے لاتیا ہیں دون سے دند لیے میرے ساتھ کڑے ہو جاؤ بتا دو کون کو کہ شرفضل غلطہ یہ اور بھی ادھر ہے نرہ تکبیر بلان خان شہر پاکستان شرفضل مروت زدہ بات سر سردام ترین ایک بلوچستان کے ینگ اپنے آزاد امیدوار الیکشن پر لڑے تھے اور وہ جب اسلام آباد سڑک پہ جاتے ہیں کشمیر آئی وے پہ سردام ترین بلوچستان سے ایک بہت اچھی آواز ہیں نوجوان ہیں جیتے ہوئی امیدوار ہیں داندلی سے آرائیہ گیا ہے قومی اسمبلی کی یہ چیز ہماری چینی گئی ہیں سردام ترین پہ پرچا ہوا ہے کس چیز پہ کہ آپ کشمیر آئی وے پہ جا رہے ہو ایسے ایسے آپ کو عجیب و غریب الزامات ملنے کو آج کل مل رہے ہیں کہ جی آپ کشمیر آئی وے پہ جا رہے تھے وہ آ رہا تھا یہاں پہ کے پی آوس ساتھ ان کے ساتھیوں کو گریفتار کیا گیا سردام ترین جو ہیں وہ موقع سے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں غائب ہو گیا اور اب انشاءاللہ اس کی بیل کر آ رہے ہیں تینکیو تینکیو تینکیو